گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیدیت سے ہوں گے آج کے ہماری ویڈیو کا ٹپک ہے ایڈ ایکس کے بارے میں آج میں آپ کو ایڈ ایکس کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا انفیلڈ کے بارے میں کہ انفیلڈ اور ٹریک آرٹی بیچ کیسا ہے اور کیسے کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دوستوں آپ کو دھیان سے دیکھنے ہوگی پھر آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ کن کن چیزوں کو آپ سائٹ پر رکھ کے یہ ریمنیو جنرنیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ریمنیو جنرنیٹ ہے دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ اکیس ہزار آج کا ریمنیو ہے اور چھے ہزار امپریشن ہے سوری یہ اسٹرڈی کا ریمنیو ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا ان ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایڈ ایکس ان لنک ہو جاتا ہے تو پیمنٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی اور اکانٹ سا سپینڈ ہو جائے تو کیسے پیمنٹ ریلیز کریں اور اس کے بعد اور بھی کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ سوال پوچھے ہوئے ہیں کہ ایڈ ایکس کے بارے میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہ مختلف چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جس سے آپ انوائلر سے بات سکتے ہیں آپ کو بس کچھ چیزیں سمجھنی ہوگی تو سب سے پہلے یہ میرا ایڈ ایکس کا اکانٹ ہے میں اس کو ریفریش کر کے آپ کو ایک بار دوبارہ دکھا جاتا ہوں بہت زیادہ لوگ نیگٹیو کومنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ سکریپٹ بنائی ہوتی ہے اب یہ نیگٹیو وہی لوگ کومنٹ کر رہی ہوتے ہیں جو کہ ورک نہیں کرتے اچھا وہ صرف باتیں کرتے ہیں جو لوگ ورک کرتے ہیں نا بس وہ ویڈیو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے گائیڈ لائن دے دیا اب اس طریقے سے چلنا ہے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ورک کرتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ ورک کرتے ہیں باتیں تو کرنے والے بہت ہیں اب جیسے میں نے ریفریش کیا آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ ہی ایمپریشن ہے ویوبیلیٹی فیفٹی نائن ہے چھتیس کا جو ہے ای سی پی ایم ملا ہے یہ میں نے پاکستانی کرنسی میں کیا ہوا ہے اب لاس سیون ڈے پر اگر میں کلک کروں تو تین لاکھ اکتیس ہزار ریمنی جنریٹ ہوا ہے دس ہزار ایمپریشن بے اب بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ای سی پی ایم کام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چینجز کر کے ای سی پی ایم کو ہائی کیا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو میں انفیلڈ کا بتاتا ہوں انفیلڈ کے بعد میں آپ کو ٹریفک آرٹی بیج کے بارے بتاؤں گا ٹریفک آرٹی بیج سے کس طریقے سے بچے اور کتنا لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے یہ سب آپ کو بتاتا ہوں اب ٹو ڈے پھر میں اگر کلک کروں تو دیکھ سکتے ہیں اب تیس سو ستار امپریشن ہے اور اسی ہزار سات سو ریمنی جنریٹ ہوا ہے اور مجھے آج ای سی پی ایم کام ملے کل تیس سو تیس کا ملے آج چوبیس کا اس لیے کام ملے ہیں میں تو ایک لاکھ ہونا جا یہ تقریباً جو ہے تین سو کے قریب ڈالر بندے ہیں دو سو اسی ڈالر بندے ہیں امپریشن اور دو لگ گیارہ ہزار آج اتنے کم کیوں ہیں آج کی دوستوں کم کی وجہ جی ہے کہ اگر میں نیچے آؤں آپ کو دکھاؤں جو خاصی سے نوٹس کرنی ہوتی ہے آپ کو بھی سمجھنا ہوگا یہ آج ہمارے انفیلڈ میں گئے ہیں نا آٹھ سو تیرانوے پیج پیج گئے اور یہ ایڈ امپریشن کاؤنٹ نہیں ہوئے تو یہ نا ایک بڑا خطرہ ہے یہ انفیلڈ میں جب ٹریفک جاری ہو تو تو یہ انفیلڈ ڈگنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اب بہت زیادہ لوگ جو ٹریفک آٹی پیج یوز کرتے ہیں انہوں نے دس دس ہزار امپریشن لیے ہوئے ہیں گھنٹے میں میں نے دیکھا ایک الیک لڑکہ میرے پاس ہے اس کے نا چالیس ہزار امپریشن آئے ہوئے تھے ایڈ اکس کے اور انفیلڈ میں اس کی بتیس ہزار ٹریفک تھی تو میں نے کہا بھائی یہ کیا چککر ہے کہتے ہیں میں نے ٹریفک بائے کیا ہے تو جو انفیلڈ میں بتیس ہزار گئی ہے اب کیا خیال ہے اس کا آکونٹ بچے گا میرا نہیں خیال کہ اس کا آکونٹ بچے گا اس کا آکونٹ کلوز ہو جائے گا اگر اس کا نصیب ہوا تو اس کو کچھ ملے گا اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پیچارے کی جو ہے تیس ہزار ہزار بتیس ہزار انویلٹ اور چالیس ہزار امپریشن پر جو اس کی ارننگ تھی وہ سیفر سیف سولہ ڈالر تھی تو بھائی یہ ٹرافک ایٹی بیج آپ نے اب آج اگر انفیلڈ میں گئی ہیں 900 پیج بیو تو ہم نے کام کو بھی سٹوپ کر دیا گوگل ہمیں ٹریک کر رہا ہے ہماری ٹرافک انویلڈ میں جا رہی ہے ہمارا آکونٹ سسپنڈ ہو سکتا ہے اب دیکھیں تقریباً جو ہے ساڑھے چار لگ ہم نے ریمیو جنرلیٹ کیا ہوا ہے اس ہفتے میں تو وہ ہمارا سارا کا سارا ضائع ہو سکتا ہے اب اگر میں یاسٹا ڈے پر کلک کروں اور یہاں پہ نوٹس کریں چھ ہزار ایک سو بیس امپریشن اور ایک سو ترتالیس ویو یا ایڈ امپریشن انویلڈ میں گئی ہیں جسے انفیلڈ کہہ دیا ہے ایڈ ایکس میں تو یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے سابدہ جب چھ ہزار آئیں گے تو ایک سو پیتالیس یہ عام سی بات ہے یہ نارمل گوگل کی جو ہے وہ ہے پولیس یہ ہے کہ اتنی انفیلڈ میں جاتے ہیں تو جب زیادہ جا رہا ہے تو اس لئے ابھی ہم نے ورک سٹاپ کر دیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ اگر انفیلڈ میں جا رہا ہو تو کیا کیا جائے اگر تو دوستوں انفیلڈ میں آپ کے پیج ویو جا رہے ہیں تو اس کی نا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو آپ کی اگر پروکسی سلو ہے یا آپ کے پروکسی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے ڈیٹیکٹ مطلب آپ کے پروکسی لو ویلیو ہے اور وہ گوگل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ انویلڈ ٹریپک ہے آپ بھلی مینلی پیج ویو دے رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کیمپین جلوائی ہے مثال کے طور پر آپ نے فیس بک سے یا اس کے بعد جو ٹریپک ایٹی پیج کسی بھی ویب سائٹ سے تو وہ گوگل بھلی وہ سرچ ہو کے آ رہی ہو یا ریڈیٹ کر کے آ رہی ہو تو گوگل ٹریک کر لیتا ہے تو اس وجہ سے آتی ہے اب آج ہماری یہ انفیلڈ میں کیوں گیا ہے اب ہم تو مینلی ورک کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں جانے چاہیے تو گوگل بھائی اس کو تھوڑا تھوڑا ٹریک کر رہا ہے ہم نے ایک تھوڑی سی کیمپین فیس بک سے چلائی تھی اس کی وجہ سے کچھ ویو اس ٹائم نا چار سو کے قریب پیج ویو تھے تو گوگل نے مطلب سمع نہیں گیا کہ یہ ٹریفک جو ہے ان لیگل دے رہے ہیں تو گوگل نے سختی کی اور اس کے بعد ہم نے خود دیئے ابھی گوگل ٹریک کر رہا ہے تو اس کا اب سیلیوشن کیا ہے انفیلڈ میں چلا گیا نا شام تک ابھی ہم برک سٹاپ کر دیں گے اچھا کل جو ہے نیا دن جو آئے گا اس میں ہم یہ طریقہ کار کریں گے کہ پھر ڈائریکٹ خود ہی امپریشن دیں گے اور ایک پروکسی سے تین پیج ویو پانچ پیج ویو یا سات پیج ویو جتنے بھی دیئے تو وہ خود دیں گے کیمپین نہیں یوز کریں گے اگر کیمپین یوز کیا تو پھر ہمارے انفیلڈ میں جانے شروع کر دیں گا جب ہم خود دیں گے طریقے سے اور سرچ کر کے دکھا رہے ہوں گے تو پھر نہیں جائیں گے انفیلڈ میں تو آپ نے جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوں ایڈسنس کی وہ آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ ایڈسنس لوڈنگ ایڈ ایکس پہ کرنا چاہتے تو وہ آپ ہمارا طریقہ بھی بائی کر سکتے ہیں اور مینلی بھی اگر آپ سرویس لینا چاہیے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ یا میں خود کروں اپنے کمپیوٹر پر ویب سائٹ بغیرہ پرچیز کر کے یا خود اگر آپ نے اپروو کر رہے تو مینلی بھی آپ چارجز لے کے آپ جو ہے گائیڈ لائن لے سکتے اور مینلی میں آپ کو اینڈسک پہ سیٹ اپ کر کے دوں گا اور آپ بار کریں آپ کو جو ہے اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹریفک ایٹی بیج ٹریفک ایٹی بیج بڑی جو ہے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں مختلف لوگوں نے کہ بھائی اس سے یہ ارننگ ہوتی ہے انہوں نے جو ہے ایمپریشن دکھائے ہوئے ہیں اس سے ای سی پی ایم بلکل لو ہوتا ہے اور آپ انویسٹ کرتے ہو تو بھائی ایک چیز میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کسی ایکس پارٹ کی بھی دیکھ لیں لوکل ویڈیو نہ دیکھے گا اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو نا وہ جو ہے سپونسٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو سپونسٹ کرواتے ہیں کہ یار یوٹیوبرز کو پیسے دیا کہ یار یہ میری ویب سائٹ ہے میں یہاں سے ٹریفک دے رہا ہوں اور میری ویڈیو بنا دو لوگ آ کے کیمپین چلوائیں میرے پاس اب یہ جو ٹریفک ہوتی ہیں نا ساری یہ بہت ٹریفک ہوتی ہے اب جتنی بھی نورمل ویب سائٹ ہیں چاہے رشیان سائٹ ہیں ایڈ ایکس کی ٹریفک ایکسٹینج کی تو یہ ساری بہت ٹریفک ہے آپ کا کیا خیال ہے گوگل آپ کو ایسی پیسے دے دے گا نہیں آپ کہیں سے بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا چاہے جتنی بڑی ویب سائٹ ہو جتنی اچھی ویب سائٹ ہو وہاں سے آپ ایمپریشن یا ویو بائے کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر ایسا ہوتا تو گوگل میں کو کیا چاہیے اور جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں انہوں نے بس یہ کرنا تھا کہ سائٹس بائے کر کے رکھ دینی اور ادھر سے ٹریفک بائے کر کے انہوں نے چھوڑ دی بائیس تاریخ کو پیمنٹ لے کے مزے سے بیٹھے ہوں گے تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے اب سب سے جو ہے غور کرنے والی بات ہی ہے کہ جو ویب سائٹس ایسی ٹریفک دے رہی ہیں کیا ان کو کیا ضرورات ہے کہ اتنی سستی ٹریفک دے رہی ہیں آپ کو زیادہ ریونیو دے رہی ہیں اگر یہی ریونیو ملنا ہی تھا تو وہ خود یوز کرتے بائیس سب سے پہلے نہ اپنی ذات ہوتی ہے ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ ٹریفک کیوں لوگوں کو دے رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ میں خود نہ کروں تو یہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹریفک آرٹی بیج کے چکر میں نہ پڑھیں آپ کی انویسمنٹ ضائع ہوگی اب بہت زیادہ لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں میرے پاس دو لوگوں کی کال آئی تھی پرسنوں اور وہ چاہتے تھے کہ سر ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ ٹریفک سرویس دیتے ہیں آپ ہماری ویڈیو بناو لوگ ہمارے ویب سائٹ میں کریڈٹ ایڈ کر کے وہ کلک دلوا سکتے ہیں اس کے بعد وہ پیج بیو پچیز کر سکتے ہیں بہت اچھے پیج بیو دیتے ہیں تو اب ان کو کیا تھا وہ خود نہیں ور کر سکتے گر ان کے پاس ٹریفک یہ ایک پاس چکر ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں بس پچاس ڈالر دس ڈالر ایڈ کر دیا ان کے کریڈٹ میں اور پھر اس کے بعد وہ یوز کر رہے ہیں ان کو کیا ہے آپ کو ٹریفک دے رہے ہیں آپ کی ٹریفک ضائع جا رہی ہے آپ کا کلوز ہوا ہے ان کو تو کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ٹریفک آرٹی بیج سے آپ بچیں اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ورک کریں اچھا ریونی جنریٹ ہوگا اور آپ کو کچھ حاصل ہوگا اس کی یہ سامنے ہے ریسپونس میں جیسے آپ نے آپ کو دکھا ہے کہ اچھی اچھی ارنگ ہوئی ہے لیکن یہ طریقہ کا ارنگ مینلی استعمال کیا گیا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ایڈ ایکس ان لنک کر دے تو کیا پیمنٹ ملے گی اگر ایڈ ایکس آپ کو تیس تاریخ سے پہلے ان لنک کر دیتا ہے تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی البتہ آپ کی اگر پیمنٹ ایڈ ہو جاتی ہے ایک تاریخ کو اور پھر دو تین تاریخ کو جو ہے وہ ان لنک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پیمنٹ ملے گی اور گوگل کی ایک اور پولیسی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کومنٹ بھی کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ دوستوں نے مختلف ایڈ لیمیٹ لگی سکریپٹ تو بھائی یہ سکریپٹ والا میتھڈ پہلے بار کر رہا تھا اب نہیں کر رہا اب میں اوپا دکھاتا ہوں کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ بھائی انڈین ٹریفک میں یہ ارننگ نہیں ہو سکتی کیا سر انڈین ہو یا پاکستانی ٹریفک ہو اس میں ارننگ ہو سکتی ہے لیکن ہمارا ای سی پی ایم اور سی پی سی لو ہے کیونکہ یونائٹر سٹیٹ یونائٹر کینگیم جو بھی یورپ کی کنٹریز ہیں ان کی ویلیوز زیادہ ہے ان کی کرنسی ہائی ہے ہماری کرنسی لو ہے اس لیے ہماری ارننگ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اب پاکستان میں زیادہ کم ہوتی ہے انڈیا کی کچھ بہتر ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایکونمی اور کرنسی اچھی ہے اب ہائی لنک میں ایڈ ہوں گے کیا ہائی لنک میں ایڈ ایکس نہیں ملتا البتہ جو ای ایکس ڈوٹ بلوگ ہے نا اس پہ اپرویول مل جاتا ہے لیکن اس سے بھی ارننگ کم ہوتی ہے سب سے بیسٹ ہی ہے کہ آپ ڈوٹ کوم یا ڈوٹ نیٹ والی ویب سائٹ لیں اس سے آپ کو اچھا ریونیو جو ہے کچھ حاصل ہو سکتا ہے اب یہ ایک بندے کا کومنٹ ہے میرا ایڈسنس کلوز ایک ہزار ڈالر پین ویریفائی ہے بٹ پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی تو دوستو اگر آپ کی پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی تو ہو سکتے آپ کی کوئی مسٹیک ہو آپ اس پر فوکس کریں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی اکونٹ سسپینڈ ہوتا ہے تو بائیس کو آپ کو نہیں پیمنٹ ملتی تیس دن کے بعد ملتے جس ڈیٹ کو بھی آپ کا اکونٹ کلوز ہوا ہے آنے والے ایک مہینے کے بعد وہ آپ کو پیمنٹ ملے گی اب اس کے بعد سکریپٹ انویلٹ کا کیا سہین ہے سکریپٹ انویلٹ کا دوستو یہ ہے کہ پہلے پچھلے مہینے جو پیمنٹیں ایڈ ہوئی تھی وہ اچھا مل گیا ہے لیکن بعد میں اب گوگل نے اپ ڈیٹ کیا ہے اپنے سسٹم کو اب اگر آپ کسی اپروف سائٹس کے دوسری ویب سائٹ پی آر چلاتے ہیں تو نہیں آپ کو ملتے اب بھائی ڈی جی یو مونٹائز کیسا ہے تو بھائی نیٹ ورک سب برابر ہوتے ہیں نیٹ ورک کی کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا وہ آپ کے طریقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا طریقہ کتنا سکر ہو رہا ہے اگر آپ کا طریقہ سکر ہو رہا ہے وہ کچھ کام رہا جاتی ہے مسئلہ وہ بس ریگ نہیں کر پا دیا سر ایڈ ایکس ریجیکٹ ہو گیا ہے کل پیمنٹ ایڈ ہو جائے گی نہیں سر اگر آپ کا جو ہے تیس سے پہلے سسپینڈ ہو گیا ہے یا انلنک ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی پیمنٹ ملنے کے چانس نہیں ہے بلکہ نہیں ملے گی بالکل اب اس کے بعد میں آپ کو اپنا نیٹ ورک دکھاتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنا اچھا سی پیم ملا ہے جو میرا نیٹ ورک کون سا ہے بہت زیادہ لوگ نیٹ ورک کو بھی کہہ رہی ہو جو نیٹ ورک سے زیادہ ریپینڈ کرتا ہے آپ کا طریقہ کا اگر آپ کا اچھا طریقہ ہے تو آپ کو پیمنٹ ملنی ہے چاہے نیٹ ورک جو بھی ہو میں جاتا ہوں ملٹی کسٹمر میں اب یہاں بھی دیکھیں آل رائٹ کمپنی کے آپروف ہے میرے پاس آل رائٹ ایک مشہور کمپنی ہے اور اگر آپ کو اپروفل سرویس چاہیے تو بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے اب اس کے بعد گریٹر ایپیل سے لازٹ میں نے ایک پیمنٹ لی تھی پھر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر جائے کہ آپ کے ٹریفک انوائلیڈ ہے سب زیرے خود یوز کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے اسے پہلے دیڈ نہ یوز کیا تھا تو دیکھیں میرا آکانٹ کلوز نہیں وہاں دو نیٹ ورک نے مجھے انلنک کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے پاس تو چل رہے ہیں اب آل ریٹ کی کمپنی کی بھی جو جو پیمنٹ ہے وہ ہمارا تین ہزار ڈالر ہے تین ہزار ڈالر تک امید ہے ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ پیمنٹ ایڈ ہوگی یہ پیمنٹ ملے گی ہو سکتا ہے پھر یہ مجھے بھی انلنک کرنے پھر میں نیا نیٹ ورک اپرویل لے لوں گا اور اپرویل سرویس آپ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک دن میں اتنا اچھا ریم نیو بھی جنریٹ ہوا تھا impression اچھے ملے ہے آپ آ جاتا ہوں ایڈسنڈ میں آپ کو ایڈسنڈ کو ریفریش کر لیتے ہیں کہ ایڈسنڈ میں کاؤنٹنگ وغیرہ کا کیا چکر ہوتا ہے اب اگر میں ٹوٹے پہ کلک کروں تو یہ چھتالیس ویو اور یہ جیسٹڈے پہ کلک کروں تو نو سو پچاس ویو اب یہ ایک نورمل سی بات ہے یہ کاؤنٹنگ ہو کیا اس میں کوئی شو نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں میری ایڈسنڈ میں بھی ایڈسنڈ شو ہو رہے ہیں میں نے ایڈ تو اوف کی ہوئے ہیں ایڈ یونے ڈیلیٹ کیا ہوئے تو یہ کوئی بات نہیں ہے اگر یہاں پہ بھی شو ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ کیونکہ ایڈ تو ایڈسنڈ ہی چلاتا ہے نا اور پیمنٹ بھی ایڈسنڈ نے دینی ہے فیلحال جو ایڈ ایکس کمپنی ہے نا اس نے ایڈس لائے ہوئے لیکن پیچھے ایڈسنڈ ہی ہے سب سے بڑی ایڈسنڈ ہے ایڈسنڈ کی ساری جو ہے وہ ہے لاسٹ میمٹ آٹھ سو بائش ڈالر کیا میں ریسیب ہوئی تھی تو دوستو یہ ساری سٹوری ہوتی ہے کچھ چیزیں امید کرتا ہوں آپ کو سمان جا جائیں گی آگئی ہوں گی اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ کریں میں آپ کے سوال کی جواب دوں گا اور اگر آپ منلی سروس لینا چاہتے ہیں تو آپ میرا گروپ جوئن کر کے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ کیجئے میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی تو دوستو اگر آپ سیف ور کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کر کے کریں تب ہی آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہیں تو آپ کی انویسمنٹ ساری ضائع ہو جائے گی یہ فضول سائٹس ہوتی ہیں یہ انہوں نے اپنے یوٹیوبرز نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئے ہیں اور وہ بس اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کمارے ہیں آپ کی جب سے پیسے نکلنے ہیں آپ کو کچھ حاصل نہ ہو نہ ہو ان سے ان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے تو امید کرتا ہوں میں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مدھ رہی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور کسی طرح کا مسئلہ ہو تو کومنٹ کیجئے تانکیو سو مچ